یہ ملاد والا کلام پڑھ لیتے ہیں اور یہ چونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے پیش کر دیتا ہوں اپنے جذبے قیدار کیجئے گا کلام شروع کرنا ہوں شروع کرنا پسند ہے شروع ہوتی ہے سبحان اللہ کے صدا بتائے گی ہم اپنے نبی پاکسیوں پیار کریں گے جو پیار کرتا ہے بولے سبحان اللہ جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ہم اپنے نبی پاکسیوں پیار کریں گے ہر ہال میں سرکار کا ملاد کریں گے ہر ہال میں سرکار کا ملاد کریں گے ہر بات میں سرکار کامل دار کریں گے کشنِ ایمانت کی رانت پیاروں مرتے گے سلی مرتے رہیں گے اپنے نبی بھی عزوت کو چھچا کلتے گے سکھ سکھ کرتے رہیں گے لیکن کچھ وہ بھی تو ہیں جن کے اندر جراسیم یہ الگ ہے خالی جراسیم ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جراسیم تنگ بھی کرتے ہوں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب میں شیر پڑھ رہا ہوں کچھ جلن والے دیکھتے کہتے ہیں تو بیشا سرکار کی آمد پہ لگاتے وہ کیوں پیسا کچھ جلن والے دیکھتے کہتے ہیں تو بیشا سرکار کی آمد پہ لگاتے وہ کیوں پیسا سرک ملاد پر ہی سرک ملاد پر پیشنوں کی بات کیوں یاد آتی ہے کیوں چودہ آغاز کو پورا پاکستان سچتا ہے دلن کی طرح تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے تو نہیں ہوتی پتہ ہے کیوں اس لیے وطن سے محبت جو ہے تو وطن بعد میں ہے پہلے میرے حضور کی ذات ہے سبحان اللہ وطن بھی حضور کے صدقے ہیں تو جب حضور کی ولادت پر پورا پاکستان پوری دنیا سچتی ہے تو پھر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کیا حضور سے پیار نہیں ہے پھر غریب کی بیٹی کیوں یاد آتی ہے وہ یاد رکھو غریب کی بیٹی کی شادی بھی یہ ملاد والے ہی کرواتے ہیں بولو سبحان اللہ اب تیسری لائن پر اورنگی ٹاؤن والو تیرا میرا جواب ہے تیرا میرا نہیں تیرا میرا سیدھا سچا کھرا جواب ہے تیسری لائن پر جس کا جواب ہو بس وہ ہاتھ اٹھائے گا کہیں بھی بیٹھا ہو کہیں بھی کھڑا ہو آپ کا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنا بتائے گا کہ کس کس کا جواب ہے کچھ چلنے والے دیکھتے کہتے ہیں ہمیں شاہاں سرکار کی آمد سے لگاتے ہیں ہمیں شاہاں یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم دھر بھی لٹا دیں جس کا جواب ہے ہاتھ اٹھا لے کہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم دھر بھی لٹا دیں ہمیں شاہاں یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم دھر بھی لٹا دیں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا میرے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ جس کا یہی عقیدہ ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے بولے مرحبا یا مصطفیٰ میرے نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ پیارے نبی آگئے نجبان نبی آگئے غمخار نبی آگئے مرحبا یا مصطفیٰ صاحبِ مہراج نبی آسلیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرکان نبی قلبی تے اور آج نبی دو چلا کے راج والے میرے نبی لگے ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے پیچھے والوں کے حساب سے تھوڑا رہتا ہے ان کا ٹائم ہاں اب کس کا ٹائم ہے اب لبائی کیا رسول اللہ والوں کا ٹائم ہے ہاں بولو نو سبحان اللہ دوسری لائن پر آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائیں گے ٹائم اپنا ہی تھا اور اپنا ہی ہے انشاءاللہ ہاں ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے پڑھ کر درود سب کو ملانی بنائیں گے پڑھ کر درود سب کو ملانی بنائیں گے لائیں گے لائیں گے لائیں گے لائیں گے مصورت سام تخت پر انشاءاللہ ماں ناموں سے رسالت کی بات چلی تھی میں جذباتی ہو گیا تھا ماں آواز کی پرواہ نہیں رہی میں نے اب اپنی آواز کو حضور کے نام پر قربان کر دیا ہے ماں مجھے ایسا لگ رہا تھا محفیل میں سب سے زور سے میں بول رہا تھا ماں مجھے سب سے زیادہ میری آواز آ رہی تھی ماں میں اتنا زور سے بولا ہے ماں ماں تُنہے میری ایسی تربیت کی تھی نا بولو نا سبحان اللہ چوتھی لائن کے بعد پاور شو ہوگا لائیں گے غم گے غم لائیں گے غم حضور قائن سلام تخت پر لا دینیت کے سارے بھٹوں کو گرائیں گے ربے ربے رسول اللہ ربے ربے موسیقی موسیقی جاگ اٹھے گئے اہلے سنر کوچھ اٹھا یہ نعرہ ہے پورغٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا نا الہ الا اللہ قسطور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہر ہاتھ میں سرکار کمیلات کرے گے ہر ہاتھ میں سرکار کمیلات کرے گے ہاں جی تکلیف ہوتی ہے انہیں تو وہ بھی لگتی ہیں سینا بھائی اب تو میں نے وہ لفظی نہیں بولا سینا اب تو نہیں لگی ہوں گی نا جا کے پتا کرو اب بھی لگ گئی ہوں گی کیونکہ تائر قادری کے مرچی بولنے سے نہیں لگتی مرچی ہمارے اس میلاد والے قاوم سے لگتی ہے اور خامہ خا لگتی ہے ہاں ہم نے تو مرتے دم تک یہ ذکر کرنا ہے مرتے دم تک مرتے دم تک نہیں یار محدود نہیں کر یار مرنے کے بعد بھی کرنا ہے میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلام